ایک دن کامیابی خود شور مچائے گی وقت کے ساتھ ہمیں سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی نیگٹیوٹی نظر آتی ہے ٹاکسیٹی اور نفرت سے بھرے ہوئے ہمیں کومنٹس روز پڑھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ایک نام دیا ہے ایک مقام دیا ہے میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ دنیا کے کتنے ہی بہترین انسان کیوں نہ بن جائیں آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو آپ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو کسی نہ کسی شخص کی زندگی میں آپ ہمیشہ ایک ویلن رہیں گے اور آپ اس ٹروت کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ اس کو بدل نہیں سکتے میں پچھلے ہی دنوں ایک بڑی خوبصورت کانورسیشن ایک بڑی خوبصورت اور میننگفل گفتگو سن رہی تھی جس میں ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی جس سے میں پرسنلی بہت ریلیٹ کر پائی وہ نے کہا کہ یوں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو مگر صرف تب تک جب تک آپ کامیاب نہ ہو اور یہ بات بڑی سچ ہے ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہوں گے محنت کرو دن رات ایک کر دو ایک دن اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور جب ایک دن اللہ کامیاب کرتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کبھی آپ کی ذات پر کبھی آپ کے کردار پر کبھی آپ کے نام پر کبھی آپ کے ایمان پر اور اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ ایک کہانی کریئٹ کر لیتے ہیں صرف آپ کو گرانے کے لیے ایسے ڈارک لمحے میں ایسے تکلیفتے لمحے میں اپنے آپ کو صرف ایک بات یاد کرائیے کہ آپ سے نفرت کرنے والا شخص آپ سے حسد کرنے والا شخص آپ جیسا بننا چاہتا ہے مگر بن نہیں پا رہا لہٰذا آپ سے نفرت کر رہا ہے اب یہ باج آنکر بڑی حیرت ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہو وہ مجھ جیسا بننا چاہتا ہو مگر یہی حقیقت ہے کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا خاصیت ہے وہ کیا qualities ہیں جو آپ کو ایک حاصل سے منفرد کرتی ہیں میں آپ کو وہ qualities بتاتی ہوں آپ کا صبر آپ کا شکر آپ کا توقل آپ کی محنت اور سب سے important چیز آپ کی نیت کی صفائی جو اللہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہماری نیت ان سے بہت پاکف ہے جب یہ تمام qualities اللہ آپ میں دیکھتا ہے تو وہ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے اب ذرا سوچئے حاصل کے لیے یہ تمام qualities کو اٹین کرنا کتنا مشکل ہے لہٰذا وہ آسان چیز کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا اور یہ کام پوری دنیا میں ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو آپ سے کم تر ہیں ان qualities میں وہ آپ کو نیچے گرائیں گے مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی کیونکہ یاد رکھئے گا جب تک آپ صبر شکر توقل سے زندگی گزار رہے ہیں اپنی نیت کو صاف رکھے وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ سے حسد کرنے والے آپ سے نفرت کرنے والے لوگوں کا فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح خواب آپ دیکھتے تھے یہ بھی کبھی خواب دیکھا کرتے تھے اور the only references کہ انہوں نے خواب دیکھنے چھوڑ دیئے انہوں نے give up کر دیا مگر آپ محنت کرتے رہے again صبر شکر توقل کے ساتھ اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا لہٰذا یہ لوگ جب بھی آپ کو کامیاب دیکھیں گے مطمئن دیکھیں گے خوش دیکھیں گے انہیں آپ کی کامیابی میں اپنی ناکامی نظر آئے گی لہٰذا ان haters کے لیے دعا کیجئے کیونکہ trust me انہیں ہماری دعاوں کی ضرورت ہے اگر آپ کو کبھی یہ لگے کہ آپ ایک negative environment میں ہیں جہاں ہر طرف لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں آپ سے نفرت کر رہے ہیں اپنے آپ سے چند سوال پوچھئے جرمی شروع کی جو کام آپ نے کیا وہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے intention کیا ہے اللہ آپ کو اتنا کیوں نواز رہے ہیں اور اگر یہ تمام جواب آپ کو مل جائیں تو یاد رکھئے جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں گرا نہیں سکتی کیونکہ عزت دینے والی ذات صرف رب کی ہے ایک بڑا خوبصورت انشنٹ محاورہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتوں کے بھونکنے سے کافلے نہیں رکتے لہٰذا رکنا نہیں ہے مجھے ایک وقت تھا یہ لگتا تھا کہ شاید کامیابی سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہے میرے نزدیک کامیابی اور خوشی سے لوگ حسد نہیں کرتے آپ کے کنسسٹنٹ ہونے سے لوگ حسد کرتے ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود بھی یہ شخص موو آن کیوں کیے جا رہا ہے اتنا کنسسٹنٹ کیوں ہے لہٰذا ہمت نہیں ہاریے مشکل حالات آتے ہیں لوگ تکلیف دیتے ہیں لوگوں کے رویے تکلیف دیتے ہیں لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی نیت صاف ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی